السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میری پیاری شہزادی بہنوں کے کیا حال ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو ایمان ایسے تر و تازہ کر دے کہ اس کا اثر ہماری نسلوں تک جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان میں ہماری ساری دعاوں کو قبول کریں میں ابھی بچوں کو بتا رہی تھی دھرے پہلے دعا مانگ لیتی رب اسرحلی صدری ویسلی میں یہ کہہ رہی تھی بچوں سے کہ دیکھو سپیسیفکلی دعا مانگو جو ورڈز آپ نے بولنے ہیں وہ ہی قبول ہونے ہیں یہ رمضان کے دنوں میں اور اسپیشلی افطار کے وقت افطار سے پہلے اپنے موں سے وہ چیز کہیں جو آپ کو چاہیے جنرل دعا کی بجائے وہ سپیسیفک ورڈز بولیں کہ جیسے میں ان کو کہانی سنا رہی تھی اور یہ واقعہ ہے سچا کہ وہ کوئی عورت عرب میں تھی اور وہ حرف افطار کے وقت بچوں کو بٹھا کے دعا کرنے لگ جاتی تھی اور بہت غریب تھے کہ اللہ تعالی مجھے گھر چاہیے اور گھر کے سامنے نہر چاہیے سارے بچے کو آمین سارے بچے کہتے تھے اور اس کا ہزبنڈ ہستا تھا کہتا تھا ایک تو ہم عرب میں رہ رہے ہیں کوئی نہر کوئی نہیں اور دوسرا ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں کہ ہم صدیوں بھی لگے رہے تو گھر نہیں خریج سکتے اور وہ ہر افطار میں مانگتی رہی مانگتی رہی آپ نے بھی یہ کرنا ہے ہر افطار میں وہ چیز مانگیں اسی مہینے کرتے اللہ تعالی اسی سال میں کرتے اللہ تعالی ابھی کرتے اللہ تعالی جو جو چیز جس جس وقت کی ہوگی اللہ تعالی وہ تب دے دے گا اب کیا ہوا کہ عید کی نماز وہ پڑھ کے نکلا ہے تو باہر شیخ کوئی کھڑا تھا وہ اس نے کہا کہ ادھرو بھائی میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جو بندہ اس طرح نکلے گا مسجد میں سے اس کو میں نے کوئی تفہ دینا ہے اور میرا بہت بڑا گھر ہے اور ایک اور گھر ہے میرے پاس چھوٹا بنا ہوا پورا مکمل وہ میں نے صدقہ کرنا تھا اس نے کہا آپ میرے پاس پیسے شاید سے کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ امید رکھو گے کہ میں کچھ دوں گا اس نے کہا یہ تو تفہ ہے رائٹ آفٹر رمضان ہی کاٹ تا ہاؤس ریجسٹری سارا کچھ کر کے اس کی ہاتھ میں دیکھے اور یہ گھر میں آیا حران پریشان کہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اس عورت کی یہ ہستا تھا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس گھر کہاں سے آنا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا اور اس عورت نے کہا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قبول کر گھر جا کے دیکھا تو نیس کے آگے نہر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ عادی دعا قبول کریں پوری دعا قبول کی ہوگی مجھے جس کا جواب چاہیئے تو آدمی کیا کہتا ہوگا دماغ عورت کے خراب ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ چلو تمہیں شیخ کے پاس لے کے جاتا ہوں جو عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس نے کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ نے پوری دعا قبول کی ہوگی یہ مجھے کیوں نہیں سمجھا دی یہ نہر کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے اس نے کہا مسجد تو انہوں نے کہا یہی نہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا ہو اگر تمہاری گھر کے سامنے نہ رو اور تم اس میں پانچ وقت جا کے نہاؤ تو تمہاری جسم پر کوئی میں لکھ جا رہی نہیں ہنکار نہیں جئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس نماز کا بھی یہ معاملہ ہے کہ نماز پڑھنے سے کناہ سے جھڑ جاتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے سے جھڑ جاتے ہیں جیسے متعینی تو کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں تو اب آپ سوچیں کہ آپ کی دعائیں اب وہ اس کے گھر کے سامنے نہر بھی ہو گئی اور اس کو گھر بھی مل گیا آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے مانگی نا اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی رمضان میں اللہ تعالی میرے بچوں کو مسجد میں جانے کا وہ عادی بناتے پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھیں نہ چھوڑنے کو دل کریں قرآن ان کے دل کی تھنڈک بنجے اللہ بنا دے بنا دے بنا دے اللہ قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میری دعا کو قبول کر مجھے دکھا میری آنکھوں کے سامنے میں خود دیکھوں میرا دل تھنڈا ہو کہ وہ تیرے فرما بردار بن گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر ان کا ایمان تازہ کر اس وقت جو یہ کرائسز آیا ہوا ہے کہ یوت جو ہے وہ اسلام سے دور جا رہی ہے اللہ تعالی میرے بچوں کو اس قابل بناتے کہ وہ کھینج کھینج کے لوگوں کو دین کی طرف لانے والے بن جائیں جو دعا آپ کریں گی جنرل دعا بھی کریں لیکن سپیسیفک دعا جو آپ کے اندر گھر کی ہیں اپنے بچوں کے نیک اور صالح ساتھی مانگیں اللہ بس دے دے تو ایسے جو تجھ سے محبت کرتے ہوں تیرے دین سے محبت کرتے ہوں اللہ تیرے دین پر چلنے والے ہوں دے دے میرے رب ان کو رزق حلال دے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دل میں ایسی یہ بیج ڈال دے کہ ان کو حرام کا ایک بوند بھی نہ ملے ایک دانہ بھی نہیں اٹھائیں حرام کا اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی کامیابی دے دے جو چیز چاہیے اس نے عورت نے گھر مانگا تھا نا دنیا مانگنی کوئی منع کی اللہ نے مانگیں پر بیٹھ جائیں بس اللہ کے در پر بیٹھ جائیں کہ نہیں جانا میں نے کہیں بے بھی جب تک میرا رب میرا میری جھولی نہیں بھر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے تو ہاتھ میں سب خیر کی کنچیاں ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے اخزانے ایسے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں گے تو آپ مجھے کیا اول سے آخر تک جن اور انسانوں سب کی سب خواہشیں میں پوری کرتے تو آپ کی سلطنت میں اتنی کمی نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈباؤ کے نکالا جائے میرے رب تو آپ کے لئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں دیئے دیں میرے رب مجھے یہ اب دیکھیں آج کون سا بار بار روزہ ہو گیا کتنے سارے دن تو گزر گیا ہے نا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں کون سی دعائیں مانگی ہیں کتنی دعائیں دل کو کھول کے اللہ کے سامنے رکھتی ہے تو جلدی کریں جلدی کریں مانگیں صبح دوپہ شام مانگیں افطار کے وقت مانگیں سہری کے وقت مانگیں مانگتی رہے امپسس میں اللہ تعالی کے آگے بیکاری بن جانا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے یہاں پر جوانا دنیا میں اگر کوئی ایسا بیکاری ہونا جو پیچھے پڑ جائے تو آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہمارے رب کا نہیں ہمارا رب تنگ نہیں پڑتا ہمارے رب کو مانگنے والے اچھے لگتے ہیں بس وہ صرف رب سے مانگیں صرف رب سے مانگیں اس کے پاس ہے سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے سب کی مشکلات آسان کرے دنیا اور آخرت کی اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی ایسا رکھے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے اس حالت میں لے کے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے زبان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بہدانیت کا قلمائی ہو اور اللہ تعالی ہماری قبر کو روشن کر دے اور کھلا کر دے اور سبالوں کو آسان کر دے اور آگے کا سفر اللہ اتنا آسان ہو اتنا آسان ہو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے آمین 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 بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سبحانک اللہ وابی حمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ